ڈیئر سٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم سر ونسٹن چرچل کے مضمون فرسٹ یر ایٹ ہیرو پر بات کریں گے لیکن پہلے رائٹر کا مختصر تحروف آپ کا پورا نام سر ونسٹن لینرڈ سپینسر چرچل ہے آپ کا شمار بیسمی صدی کی انتہائی باعثر شخصیات میں ہوتا ہے آپ 1940 سے لے کر 1945 تک اور 1951 سے لے کر 1955 تک برطانیہ کے وزیر آزم رہی آپ نے دوسری جنگے عظیم کے دوران برطانیہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا آپ ایک آرمی آفیسر، پینٹنگ آرٹسٹ، تاریخ دان اور مصنف کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں آپ نے ہیرو سکول اور رائل ملٹری کالیج سینڈ ہرسٹ میں تعلیم حاصل کی آپ کی مشہور کتابوں میں The Second World War اور A History of the English Speaking Peoples نمائیہ ہے آپ کی آٹو بائیو گرافی کا نام My Early Life ہے جو 1930 میں شائع ہوئی آج ہم جس مضمون پر بات کریں گے وہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے سر ونسٹن چرچل ایک شاندار مکرر بھی تھے آپ کی تقریروں کے مختلف مجموعے شائع ہو چکے ہیں Blood, Sweat and Tears کو Life Magazine کی سو عظیم کتابوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا آپ کو 1953 میں سر کے خطاب سے نوازا گیا اور اسی سال کے دوران آپ کو عدب کا نوبل انام بھی ملا اب آتے ہیں آج کے مضمون First Year at Hero پر اس میں سر ونسٹن چرچل ہیرو سکول میں گزارے گئے دنوں کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لیکھتے ہیں کہ ابھی میں نے اپنے بارویں سالگیرہ گزاری تھی جب مجھے پہلی مرتبہ امتحانات کے مشکل اور ناخوشگوار علاقے میں داخل ہونا پڑا یعنی بارہ سال کی عمر میں بازابتہ طور پر میں نے امتحانات دینے کا آغاز کیا اگرچہ مجھے امتحانات بالکل بھی پسند نہیں تھے میرے لیے یہ ایک کڑی آزمائش کی طرح تھے لیکن اس کے باوجود اگلے سات سال مختلف قسم کے امتحانات سے گزرنا میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا مزید یہ کہ جو مضامین مجھے پسند تھے وہ ممتہن حضرات کو بلکل بھی پسند نہیں تھے میں چاہتا تھا کہ میرا امتحان تاریخ شائری اور مضمون نویسی میں لیا جائے لیکن ریاضی اور لاتینی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور تمام طلبہ کے لیے ان مضامین کو پڑھنا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا لہذا ہر امتحان میں ان مضامین میں سے پوچھے گئے کسی بھی سوال کا کوئی تسلی بخش جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا میں چاہتا تھا مجھ سے وہ پوچھا جائے جو مجھے آتا ہے لیکن امتحان لینے والے لوگ مجھ سے وہ پوچھتے تھے جو مجھے بلکل بھی نہیں آتا تھا اور انہی کی مرضی غالب آتی تھی میں جب بھی کبھی اپنے علم کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا وہ میری جہالت کا پردہ فاش کر دیتے تھے اس لیے میں کبھی بھی امتحانات میں اچھی کارکرد کی نہیں دکھا پایا ہیرو سکول میں داخلے کے وقت جب مجھ سے لاتینی زبان کا پرچہ لیا گیا تو مجھے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں آتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس پرچے کا کیا کرنا ہے میں نے صفحے کے بلکل اوپر اپنا نام لکھا اس کے نیچے سوال کا نمبر ایک لکھا پھر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے سوال کے نمبر کے گرد بریکٹس ڈال دی لیکن اس کے بعد میں کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچ سکا جو پرچے میں پوچھے گئے کسی بھی سوال کے متعلق ہوتی میرا دماغ بلکل خالی تھا پھر پتہ نہیں کہاں سے میرے پیپر پر سیاہی کا ایک بڑا سا دھبا اور کچھ چھوٹے چھوٹے نکتے لگے میرے پین کی سیاہی گرنے کی وجہ سے ساری شیٹ خراب ہو چکی تھی میں اگلے دو گھنٹے اس اداس کر دینے والے منظر کو دیکھتا رہا اس کے بعد پیپر کا ٹائم ختم ہو گیا نگران اساتھا نے باقی طلبہ کے ساتھ میرا پیپر بھی واپس لے لیا اور اسے ہیڈ ماسٹر صاحب کی ٹیبل پر لے گئے ہیڈ ماسٹر صاحب جن کا نام مسٹر ویلڈن تھا بہت دور اندیش انسان تھے وہ پرچوں پر لکھی تحریر سے زیادہ متاثر ہونے والے نہیں تھے وہ چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میرے خالی پرچے کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ میں ہیرو سکول میں داخلے کا اہل ہوں ان کا یہ احسان میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا اگر وہ اس دن مجھے داخلے سے انکار کر دیتے تو آج شاید میں وہ نہ ہوتا جو اس وقت ہوں میرے دل میں ہمیشہ ان کا بڑا احترام رہا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کے اس فیصلے کے نتیجے میں مجھے ہیرو سکول کے چار درجوں میں سب سے نچلے درجے میں داخل کر لیا گیا نئے لڑکوں کے نام سکول کی فہرست میں حروف تحجی کے حساب سے لکھے جاتے تھے جیسے کہ میرا پورا نام سپینسر چرچل ایس سے شروع ہوتا تھا تو مجھے حروف تحجی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا پورے سکول کی فہرست میں میرا نام سب سے آخری دو لڑکوں سے اوپر تھا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آخری دو لڑکے بھی بیماری یا کسی اور وجہ سے داخلے کے فوراں بعد سکول چھوڑ گئے اور میرا نام سب سے آخری نمبر پر رہ گیا سکول کی سکیم کے مطابق تمام بچوں کو ایک ہی جیسے مزامین نہیں پڑھائی جاتے تھے زیادہ ذہین اور ہشیار بچوں کو لازمی مزامین کے ساتھ ساتھ لاتینی اور یونانی زبان بھی پڑھائی جاتی تھی جبکہ نکمے اور کمزور بچوں کو صرف انگریزی زبان میں داخلہ دیا جاتا تھا لہٰذا میرا نام چونکہ آخری نمبروں میں تھا ہمیں کند ذہن سمجھا جاتا تھا اس لیے ہمیں انگریزی پڑھائی گئی ہمارے انگریزی کے استاد کا نام مسٹر سمیر ویل تھا جو بہت خوش اخلاق آدمی تھے میں ان کا بے حد ممنون ہوں ہم جیسے احمق ترین لڑکوں کو کام کے ماہر تھے انہوں نے ہمیں انگریزی ایسے پڑھائی جیسے کسی اور نے نہیں پڑھائی تھی ہم نے تمام پارٹس اوف سپیچ کا مکمل تجزیہ اور تشریح کرنا سیکھ لیا اور ہم انگریزی تجزیہ کی مشرق بھی مسلسل کرتے رہے مسٹر سمیر ویل کا پڑھانے کا ایک اپنا انداز تھا وہ ایک کافی لمبے فکرے کو لیتے اور سرخ سیاہ نیلی اور سبس سیاہی کے ساتھ اسے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیتے تھے یعنی فائل فیل مفہول وغیرہ ہر ایک جز کا اپنا الیدہ رنگ ہوتا اور اس کے گرد بریکٹس لگی ہوتی یہ ایک قسم کی مشرق تھی جو ہم روزانہ کرتے تھے جیسا کہ میں تیسرے درجے میں کسی بھی اور لڑکے کی نسبت تین حصے زیادہ رہا اس لیے مجھے اس پر تین گناہ زیادہ مہارت حاصل ہو گئی میں نے اسے مکمل طور پر سیکھ لیا انگریزی جملوں کی بناوٹ میری ہڈیوں میں رچ گئی اور یہ کسی بھی انسان کے لیے نہائیت عالی اور باعث عزت بات ہے کہ اسے اپنی مادری زبان پر مکمل عبور حاصل ہو چکا ہے میرے سکول کے ذہین ساتھی جنہیں لاتینی اور یونانی زبان پڑھائی گئی تھی جو خوبصورت لاتینی شاعری اور یونانی ضرب الامثال لکھنے میں انعامات جت چکے تھے انہیں بعد میں انگریزی زبان بھی سیکھنا پڑی جب وہ اپنی روزی کمانے یا ترقی پانے کے لیے انگریزی سیکھنے کی طرف واپس آئے تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ہیرو سکول میں سب سے نچلے درجے میں داخلہ ملنا اور صرف انگریزی زبان سیکھنا میرے لیے کسی نقصان کا نہیں بلکہ بہت زیادہ فائدے کا باعث تھا اس کے بعد سر ونسٹن چرچل لکھتے ہیں کہ فطری طور پر میں ان لڑکوں کا طرفدار ہوں جو انگریزی سیکھتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تمام بچے پہلے انگریزی سیکھیں اس کے بعد ذہین لڑکوں کو چاہیے کہ وہ ایک عزاز کے طور پر لاتینی زبان سیکھ لیں اور اپنی تفریح کے لیے یونانی زبان بھی سیکھ لیں لیکن انگریزی نہ سیکھنے پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا اگر کوئی انگریزی زبان نہیں سیکھتا تو میں اسے چھانٹے کے ساتھ ماروں گا اور اس کی سخت پٹائی کروں گا یہاں پر یہ مضمون ختم ہو جاتا ہے یاد رہے کہ یہ سر ونسٹن چرچل کی آٹو بائیو گرافی کا محض ایک اقتباس ہے مکمل مضمون آپ کی آٹو بائیو گرافی می ارلی لائف میں ہیرو کے انوان سے شامل ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ کے طور پر چرچل کبھی بھی اچھی کارکردگی نہیں دیکھا سکے آپ کو امتحانات سے سخت نفرت تھی ہیرو سکول میں داخلے سے قبل دو اور سکولوں میں بھی آپ نے مایوس کن نتائج دیئے ملٹری کالج میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو تین مرتبہ امتحان دینا پڑا پھر جا کر آپ کو داخلہ دیا گیا لیکن اس سب کے باوجود چرچل نہ صرف ایک کامیاب ملٹری آفیسر بنے بلکہ ایک سیاستدان اور رائٹر کے طور پر بھی آپ کو بے پناہ شہرت ملی یہ چیز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امتحانات کا نظام طلبہ کی صلاحیتوں کو پرکنے کا حتمی اور قابل اعتماد پر مانا نہیں ہے بہت سے بات صلاحیت اور ذہین طلبہ کسی ایک امتحان میں اچھی کارکرد کی نہ دکھا پانے کی وجہ سے اپنے کیریئر میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جبکہ کچھ کم ذہین اور تھوڑی صلاحیت رکھنے والے طلبہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں اس مضمون میں چرچل نے نہ صرف امتحانات کے اس نظام پر تنقید کی ہے بلکہ انگریزی زبان کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اور اس دنیا کو مزید خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیے تینکیو سو مچ